بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سعودی عرب کی چند ایسی حقائق کے بارے میں بٹھاؤں گا جس کے بارے میں آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا اور آپ شاید ان چیزوں پر یقین ہی نہیں کریں گے تو کون سے حقائق ہے چلو اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں سعودی عرب کی عبادی تقریباً چار کروڑ ہے اور یہاں پر گاڑیاں کتنی ہیں آپ کو معلوم ہے سعودی عرب میں نو کروڑ گاڑیاں موجود ہیں یعنی عبادی سے زیادہ سعودی عرب میں گاڑیاں موجود ہیں ہماری ہاں کھوڑا کہاں پیکا جاتا ہے آپ کو تو معلوم ہی ہوگا لیکن سعودی عرب میں ایسا بلکل نہیں ہے خاص کر اگر ہم مکہ شہر کے بات کرے تو مکہ شہر کا کھوڑا تقریباً ستر کلومیٹر شہر سے دور لے جا کر پہاڑیوں میں دبایا جاتا ہے سعودی عرب کا جو عابیزمزم ہے وہ پوری دنیا میں جاتا ہے اور یہاں پر پوری سعودی عرب نے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور آج تک اس میں کوئی کمی نہیں آئی ہے یہ سب اللہ کا کام ہے ایک ریپورٹ کے مطابق صرف مکہ مکرمہ میں تین لاکھ مرف ہر روز پکائی جاتی ہے آپ یقین نہیں کریں گے مگر یہ سب کچھ سچ ہے ہمارے ہاتھ جگڑا تو ہوتا ہی رہتا ہے اور تقریباً ہر دن کسی نہ کسی جگہ دو آدمی آپس میں جگڑتے ہوئے آپ ضرور دیکھ سکیں گے لیکن اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں اور سعودی عرب میں خاص کر مکہ مکرمہ کی بات کریں تو وہاں آپ کبھی بھی باہنی جگڑا نہیں دیکھ سکیں گے وہاں پر سب لوگ آمن سے رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں تقریباً تیس لاکھ انڈین اٹھارہ لاکھ پاکستانی سولہ لاکھ بنگلدیشی چار لاکھ مصری ایک لاکھ یمنی اور تیس لاکھ دیگر ممالک کے لوگ کام کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں تو آپ ذرا سوچئے کہ یہاں سے اللہ کتنے لوگوں کے گھر چلا رہا ہے یہ تو ہم مانتی ہی ہے کہ جس جگہ پر کسی چیز کی پسل نہیں نکلتی وہاں پر اس چیز کی قلت اور کمی ہوتی ہے لیکن اگر ہم سعودی عرب کے بات کریں تو سعودی عرب میں صرف کجور کی پسل ہوتی ہے لیکن پھر بھی دنیا کے ہر چیز سعودی عرب میں ملتی ہے حتیٰ کہ بے موسم چیزیں بھی یہاں سعودی عرب میں ہر وقت میسر ہوتی ہے سعودی عرب میں کتنے قسم کی کجور موجود ہے کیا آپ کو معلوم ہے شاید معلوم نہیں ہوگا ہاں تو سعودی عرب میں دو سو کوالٹی کی کجور موجود ہے جس میں سے آپ کو ایسے کجور بھی ملیں گے جن کے اندر ہڈی ہی موجود نہیں ہوتی دوسرے دنیا کی طرح آپ سعودی عرب میں جو بھی چیز خریدیں گے وہ ڈوپلیکیٹ اور دو نمبر قوالٹی کی نہیں ہوگی سعودی عرب میں جو بھی چیز آپ خریدیں گے وہ اچھی قوالٹی کا ہوگا اور ڈوپلیکیٹ بلکل نہیں ہوگا ہمارے ہاں نالا یا نالے کتنے ہوتے ہیں اور کتنے گندے ہوتے ہیں آپ کو تو معلوم ہی ہوگا لیکن سعودی عرب میں ایسا بلکل نہیں ہے سعودی عرب میں آپ نالا یا نالے دیکھ ہی نہیں سکیں گے اگر ہم کپڑے کے بات کریں تو دنیا کا بہترین کپڑا وہاں پر ملتا ہے وہ ان بہترین کپڑوں کو درامت کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر بہترین کپڑا بنتا ہی نہیں ہے دوسری دنیا کی طرح سعودی عرب میں دوکہ نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے اور ہاں وہاں پر کرپشن بلکل بھی نہیں ہوتی ہے اور ترکیاتی کاموں کے لئے جتنا بھی پیسہ نکالا جاتا ہے وہ سارا کا سارا لگایا جاتا ہے سعودی عرب میں ہریالی موجود نہیں ہے درخت پودے بلکل بھی موجود نہیں ہے وہاں کے پہاڑ خوشک اور سیاہ ہے مگر وہاں پر آپ کو سانس لینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اکسیجن قدرتی طور پر وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے سعودی عرب میں کسی بھی قسم کی انڈسٹریز موجود نہیں ہے موجود ہوگا لیکن دوسری دنیا کی طرح نہیں ہے کیونکہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ سوئی جس میں ہم داگہ ڈالتے ہیں وہ وہ بھی خود نہیں بناتے لیکن وہاں پھر بھی کسی قسم کی کمی نہیں ہے سعودی عرب کی حکومت ہر پڑھنے والے بچے اگر وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کو چی سو سے آٹھ سو ریاعت مہانہ دے رہتے ہیں تاکہ وہ پڑھے اور کچھ بنے دوسرے زیادہ ملکوں کی طرح آپ پاور لائن سعودی عرب میں باہر نہیں دیکھ سکیں گے سعودی عرب میں پاور لائن زمین کی اندر ہی ہوتی ہے جس کے فائدے باہر کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے پورے سعودی عرب میں کوئی دریا یا تالاب موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی پانی کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارا سوچ تو یہ کہتا ہے کہ جہاں دریا یا تالاب موجود نہ ہو وہاں پانی نہیں ہوگا لیکن سعودی عرب میں ایسا بلکل نہیں ہے سعودی عرب کے بارے میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہاں پر پانی مہنگا ہوتا ہے اور تیل سستا ہوتا ہے کیونکہ وہاں جو بھی کوئی نکالا جاتا ہے اسی سے تیل نکل آتا ہے دوسرے دنیا میں تقریباً ہر ملک میں مردوں کو زیادہ چیزوں کی معلومات ہوتی ہے اور خریداری مرد ہی کرتی ہے لیکن سعودی عرب میں ایسا بلکل نہیں ہے وہاں پر راستوں کی معلومات مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہوتی ہے اور جو بھی چیز خریدا جاتا ہے وہ عورتی ہی خریدتی ہے اور سعودی عرب میں ستر لاکھ ایسی گرمیوں کے موسم میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی ہر گرم میں ایک نہ ایک ایسی ضرور موجود ہوتا ہے تو یہ تھی جو کہ آج اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سعودی عرب کے بارے میں چند ایسی حقائق کے بارے میں آپ کو بتایا جس کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے تھے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ پیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوسرے ویڈیوز کے لیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ بھی اس کے بارے میں جان سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو بہت شکریہ